دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کے کرونوں لوگوں کے ناشتے کی شروعات بریٹ سے ہوتی ہے لیکن روز بریٹ کھانے سے آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ کڑوا سچ ہے جس کا خلاصہ سی اے سی کی سٹڈی میں ہوا ہے سٹڈی کے مطابق دیش میں بکنے والے بریٹ، بنس اور ریڈی ٹوئیڈ برگر پیزا کے 38 پاپولر برینڈز کے سیمپل لیے گئے جانچ کرنے پر 84 فیزتی سیمپل خراب پائے گئے ہیں زیادہ در پاپولر برینڈز کے بریٹ میں پوٹیشیم برومیٹ اور آئیوڈیٹ پائے گئے یہ وہ رسائن ہے جن سے کینسر ہو سکتا ہے دنیا میں بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں وہ علاو نہیں ہوتا برومیٹ اس لیے نہیں علاو کیا تھا کیونکہ اس کا ریزیڈیو ملتا ہے اور وہ کینسر کاؤزنگ ہے آئیوڈیٹ اس لیے نہیں علاو کیا جاتا کیونکہ آئیوڈیٹ سے زیادہ آئیوڈین شریر میں جانے کی سمبھاونا ہے اور اتنے آئیوڈین کو لے کے وہ ایکسس آئیوڈین کے تھائیرائیڈ پر پرابلم بت آتے ہیں تو اسی لیے ہمیں اب انڈیا میں اس لاؤ کو ٹھیک کرنا ہے ہمیں اس کو علاو ہی نہیں کرنا ہے سال 1999 میں انٹرنیشنل ایجنسی فور ریسرچ آن کینسر نے پوٹیشیم برومیٹ اور آئیوڈیٹ کو کینسر پیدا کرنے والا بتایا تھا جانچ میں پتا چلا تھا کہ پوٹیشیم برومیٹ سے کٹنی، تھائیرائیڈ اور پیٹ میں کینسر ہو سکتا ہے پوٹیشیم برومیٹ آٹے جیسا ہوتا ہے جس کا نہ سواد ہوتا ہے نہ کوئی رنگ یہ رسائن اتنے خطرناک ہیں کہ دنیا کے کئی دیشوں میں ان رسائنوں پر پوری طرح سے پرتیبند لگایا جا چکا ہے یوروپیہ سنگ نے 1990 میں پوٹیشیم برومیٹ اور آئیوڈیٹ پر پرتیبند لگا دیا تھا بریٹن، کینیڈا، آسٹریلیا، نیو زیلنڈ، چین، شلنکا، برازیل، نائیجیریہ، پیرو اور کولمبیا میں بھی پوٹیشیم برومیٹ کا استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن بھارت میں ایسی کوئی روک نہیں ہے اسی لئے بریٹ بنانے والی کمپنیاں دھڑلے سے خطرناک رسائنوں کا استعمال کر رہی ہیں میں نے اپنے ادھکاریوں کو کہا ہے کہ اس کی ترند جانچ کی جائے ایف ایس ایس ای آئی اس وشے کو دیکھ رہی ہے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی اس میں اچھت قدم اٹھانے کو ہوگا وہ ہم اٹھائیں اب سوال یہ ہے کہ بریٹ بنانے والی کمپنیاں خطرناک رسائن، پوٹیشیم برومیٹ اور آئیوڈیٹ کا اتنا استعمال کرتی ہی کیوں دراصل ان ہانکارک رسائنوں کو آٹی میں ملانے سے بریٹ سفید اور ملائم ہوتا ہے اور بہتر ڈھنک سے پھولتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کمپنیاں بریٹ کے پیکٹ پر یہ لکھتی تک نہیں ہے کہ وہ بریٹ میں پوٹیشیم برومیٹ اور آئیوڈیٹ کا استعمال کرتی ہیں